سب سے مہین زمینیں اگر اورنگا بات میں کہیں پر ہے تو وہ جارنل روڈ کے اوپر ہے اور وہاں پر تقریباً جو زمینیں ہیں وہ باقورٹ کی زمینیں ہیں ایک زمین کا معاملہ جو ہم نے اٹھایا ہے یہ ایک ہیلاش بافنا نام کے ایک شخص سے تعلق رکھتا ہے بڑے بزنس منل ہیں انہوں نے کسی طرح سے اللیگل طریقے سے متولی سے 99 ایورز کے اوپر لیس کے اوپر لے لیے وہ جگہ اس کے بعد جب ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ زمین اب یہ روڈ کے اوپر زمینوں کے خیمت آسمان چڑھ کر بول رہی ہے تو انہوں نے اس زمین کو بیچنے کا ایک شاڑیانز رکھا اور اس کو شاڑیانز رکھنے کے لیے انہوں نے اورنگا بات کے ایک بڑے بلڈر ہے جو گل کشور تاپڑیا سہا ان کا اور سنجے کاسلیوال نام کی ایک کمپنی تھی تاپڑیا ان کاسلیوال ایسوسییٹس نام کی ان کے ساتھ انہوں نے ڈیولپمنٹ ایگریمنٹ کیا مہنگر پالیکہ کے اندر فائل سبمیٹ کیا اور کہا کہ ہم کو بلڈنگ پرمیشن ہے تو نکالنا آئے ہیں ہم یہاں پر شاڑنگ کمپلیکس بنا رہے ہیں مہنگر پالیکہ نے ورگ بوٹ سے کہا کہ ہم ان کو نو سی دیو کر کے انو سی جب نہیں ملی تو مہنگر پالیکہ کے لیگر ایڈوائزر نے لگ دیا کہ انو سی کی ضرورت نہیں اسی لیز ڈیٹ کو ہے تو ہم انو سی مان کر بلڈنگ پرمیشن دے لی گئی بڑا بھمی ایک شاپنگ کمپلیکس تیار کیا گیا اس دوران جب سنجے کاسلیوال صاحب کو یہ پتا چلا کہ یہ ماملے کے اندر اپن پرابلم میں آ سکتے ہیں وہ کمپنی سے باہر ہو گئے شروعات سے ہی وہ باہر ہو گئے اور اس کی جگہ لائک اس کو گیا ہے تو راجو لیک راج تنوانی جو آلریڈی ایک میٹر کے اندر زمینوں کے میٹر کے اندر جیل جا کے آ چکے ہیں تو ان کو لائیا گیا اور اس کے بعد پھر ریجسری آفیس کے اندر لینڈ ریکارڈ آفیس کے اندر مہنگر پالیکہ کے اندر کس طرح سے ساڈگارڈ کیا گیا یہ معاملہ لیگر ہے اللیگر ہے یہ کورٹ کے اندر چڑھا ہاتھا وقت ٹریبیونل کے دو ہزار اٹھلا کے اندر وقت ٹریبیونل نے آرڈر کیا کہ یہ پورا جو لیز ڈیڈی ہے یہ شروعات سے یہ ٹوٹل اللیگر ہے اور غلط طریقے سے کیا گیا ہے بلڈنگ پرمیشن جو دیا گیا ہے وہ بھی ٹوٹل ہی اللیگر ہے اور یہاں تک ٹریبیونل نے کہا کہ آپ یہ ججمنٹ کو کوپی ریجسری آفیس کو دے اور ریجسری آفیس کو تاقید کی جائے کہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی اس زمین کے تعلق سے کوئی سیل ڈیٹ نہیں ہونی چاہیے کوئی ایگریمنٹ نہیں سائن ہونا چاہیے کہ اس کے باوجود دو ہزار اٹھلا سے لے کے دو ہزار بیس تک دھڑا دھڑا وہاں پر روز دکانیں بیچی جا رہی ہیں شاپنگ کامپ لیکس وہاں پر بڑے بڑے تھنہ سیٹروں نے بڑی بڑی دکانیں خرید لی ہیں ہمارا ایک اممان ہے کہ یہ پورا سو کروڑ روپے کے خرید کا ماملہ ہے اور یہ سو کروڑ روپے کے ماملے کے اندر تمام ادھیکاریوں کو کھلایا گیا ہے واقبورٹ کے ادھیکاری اتنے ہی دوشی ہے وہاں پر ہم نے یہ مانگ کی ہے میں نے خود میں گرہ منتری کے پاس جا کر یہ ایک میمرانڈم دیا ہے انہوں نے مجھے آشواسن دیا ہے کہ ہم اس کے اوپر جلد سے جلد کاروائی کریں گے اور اگر کاروائی نہیں ہوتی ہے ان کے اوپر ایف آیا ریجسٹر نہیں ہوتا آئے تو میں چھبیس تاریخ کے دن اورنگ آباد کے جلدی کاری دفتر کے سامنے اپنے ایک ہزار آہ لوگوں کے ساتھ میں وہاں پر آمرو آمران اوپرووشن کے اوپر بھوک ہڑتال کے اوپر میں خود بیٹھوں گا اور سرکار کو یہ بتا ہوں گا کہ اس معاملے کے اندر کوئی سمجھاتا نہیں ہوگا اس کے اندر ایف آیا ریجسٹر کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ خانون کا حجیاں اڑائی گئی ہے اس پورے معاملے ملے گا سکرہ گوشلی جاگہ کھوٹے اثر اور اگراباد مدھے تر تے جاننا روڑ چی جاگہ آنے تیا جاننا روڑ چی جاگہ بار کھیناش باپنا جگر کشور تاپاڑیا راجو لیکھا ستنوانی تیگھان میں میڑوں کشا پرکاری یا باپ بوڑا چی جاگہ وپن تاک لے لیا ہے یہ سکرہ پوراوے سہیت میں دلے لیا ہے می اچھا باپتیت پورنا پوراوے حاصل کے لے لیا ہے اور اگراباد مہنگر پھالی کا چاہ کاؤن پیلنگ ڈپارٹمنٹ چھے ادھیکاری ریجسٹری آفیس چھے ادھیکاری جانی ایک ایک ریجسٹری کرنیا ساتھی پنچویس پنچویس لاکھ روپے یا لوکان کروں گھیت لے اور لینڈ ریکارڈ آفیس یا سو بات یا جاگہ چاہ جو متوانی ہوتا جے دسٹوڈین ہوتا یا جاگہ چاہ جاچھی جوارداری ہے ہوتی چاہ جاگہ چاہ رکشن کھرائی چے آہے اور وہ بوڈا چاہ سگڑے ادھیکاری جے گپ بس لے لے آہے سگڑا بغن یہ جہاڑا وکنیات آدے بھی آہے ٹوٹالی انڈگل آہے کوٹا میں تسا آدیش دی لے لے آہے کوٹا میں یہ سانگیت لے لے آہے کہ یہاں چاہی ریجسٹری ہو نہیں تری سندھا ریجسٹری ہوتا ہے اور یہ سگڑا پرکا ایک شمپر پوٹی روپیا چاہ آہے اور یہاں چاہ باپتیت میں مہاراشترا سے گرہ منتری امیر دیشنوک ساہب آنا سواتا بھیکنے سگڑا دستا بھیکنے ایک کا اچھ ستریہ جاچچی مانگنی کے لے لے آہے پولیس کمیشنر آہاں محفت کہ میں یہاں چی سکور چوکشی لاؤں جے کونی دوشی ہستی تیاشا بھر کاروائی کروں اور نہیں کاروائی کے لی 26 فیبرواری پاسون میں ایک ہزار کمی کمی ایک ہزار لوکان سو بھر جلادی کالی سمور می آمرن اپوشن بھر بچنا رہا ہے جو دباؤ آلے میں ان سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا نہ امتیاز جلیل گڑتا ہے نہ امتیاز جلیل کو تم کو خریدنے کی طاقت ہے تو تم جتنی بھی کوششیں کر لیں گے وہ سب بیکار جانے والی ہے اس وجہ سے اب اپنے آپ کو جیل جانے سے کیسے بچانا ہے اس کے لیے اگر محنت کرے تو زیادہ بہتر رہے گا میرے اوپر محنت مت کرے گا میرا تو مقصد یہی ہے کہ آپ کو جیل کی سلافوں کے پیچھے بھی سمبندت نہیں سمبندت پولیس ٹیشن کو نہیں دیا میں نے پولیس کمیشنر کو دیا ہے اب پولیس کمیشنر اور گرہ منتری کس آفیسر پر پوائنٹ کرتے ہیں ہم ہماری ڈیم جو ہے ان کے ساتھ بٹھائیں گے پورے ڈاکومنٹس ہم ان کو دیں گے ہماری جہاں جہاں پر بھی مدد رہے گی وہ مدد ہم ان کو کرنے کے لئے تیار ہے ہمارے پاس اتنے دستاویز ہے کہ ان کو کہیں زیادہ کھومنے کی ضرورت نہیں رہی گیا اگر وہ ہمارے ساتھ ایک دو گھنٹے بیٹھ گئے تو ہم ان کو پورا خائد خانون کے کیسے دھنگیاں اڑائی گئی ہے یہ ہم سابتا سکتے ہیں آگے کی کاروائی میں امبانی اور باقی لوگوں کی بھی لیس میں نام ہے کہ آپ کے کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے سارا ٹھیکہ جو ہے وہ انتیازی نہیں لے کے رکھا ہے وکبورٹ جو بنایا گیا ہے وہ وکبورٹ کی زمینوں کا تحفظ کرنے کے لئے اس کو بچانے کے لئے بنایا گیا ہے لیکن اگر امید یہ کریں گے کہ ہم تو سکھ کھانے کے لئے بنے ہیں ہم تو لپنے کے لئے بنے ہیں ہم تو بیجنے کے لئے بنے ہیں اور ساری لڑا انتیازی نہیں کرنے ہیں یہ ممکن نہیں ہے میرے سے جب نہ ہوں گا میں کروں گا اس تعلق سے مجھے بہت زیادہ دباؤ آیا ہے اور خاص طور سے جب کل میں گرہ مندری کے پاس گیا اور ہم نے جب یہ تمام پولیس ڈپارٹمنٹ کو کلیکٹر آفیس کو دیویجنل کمیشنر آفیس کو ریجسٹری آفیس کو ان سب کو ہے تو ہم نے یہ دیئے کل رات سے ہی میرے اوپر بہت دباؤ بڑے بڑے دگج لوگوں کا پریشر آ رہا تھا کہ یہ معاملے کو ہم نے اکھانا نہیں چاہیے حیرانی کی بات یہ ہے کہ جس ورک بورٹ کی زمین اگر آپ دیکھیں گے اگر یہ اس کے اوپر دیکھیں گے کتنا بڑا کمپلیکس ہے یہ زمین جو ہے وہ بیماؤں کی ہے یتیموں کی ہے غریبوں کی ہے اور اس کے اوپر دھنہ سیٹ مزا کر رہے ہیں اور ورک بورٹ کو اس کے بدلے میں کیا ملا انہوں نے تو سو کروڑ روپیے کما لیے لیکن آپ کو حیرانی ہوگی یہ سن کر کہ ورک بورٹ کو اس کے بدلے میں کتنے پیسے ملے تو محض دیر لاکھ روپیے ایک لاکھ پچاس ہزار روپیے دیے گئے ہیں ریکارڈ کے اندر ہے انہوں نے کہا کہ آپ اس کے اوپر بنا لیجیے گا جو بنانا ہے ہمارے کو چھے لاکھ روپیے آپ نے دے دینا گا تو چھے لاکھ روپیے میں سے ساڑھے چار لاکھ روپیے جو متولی صاحب ہے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ زمین میرے باگ کی ہے تو انہوں نے چار چار لاکھ روپیے رکھ لیے تو انہوں نے چھے لاکھ روپیے